اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم میرے سننے شیطان الرحیم اسلامی سالدہ پہلا مہینہ محرم ہے اسلامی سالدہ آخری مہینہ زلحج ہے جنوری فروری اساڑے مہینے نہیں یہ حسائیاں دیں جے تھاڑ سامن بادو اساڑے نہیں یہ سکھاں دیں ہندو بندل اسی جڑے مسلمان کلمہ نبی پاک دا پڑھ دیا ساڑے اسلامی سالدہ تدا جنوری فروری تنہی محرم سفر ربی الاول ربی ثانی جمادی الاول جمادی ثانی غجب شابان رمضان شوال زیکار زلحج یعنی اسلامی سالدہ پہلا مہینہ محرم اسلامی سالدہ آخری مہینہ زلحج اورے دو مہینے دو نبیوں دے نام نال منصوب نبی سالدہ سوالکھ نے ایمان سارے انتے کسے مسلمان سوالکھ نبیوں دے نام یاد کوئی نہیں ایک لکھ ایک کم چوی ہزار سالدہ نبی نہیں ایک نبی دوی انکار کرنالا مسلمان نہیں رہے گا دائرہ سلام تو خارج ہو جائے سوالکھ نبیوں تے ایمان لیکن سڑھ تعلق صرف دو نبی مہینہ میری وعدی سمجھ جاری جی باقی انبیاء علیہ السلام تے سڑھ ایمان تعلق دو نبی ایک دی اسیم ملت بن کے زندہ رہا گئے میرونی جی ایک دی اسیم امت بن کے زندہ ایک ملت مہینہ ایک امت امت انہ دو مہینیاں چے چند چیزا مشترک نیجی زل حج اور محرم پہلی مشترکا چیز دی دو مہینے قربانی دی دی امت انہ دو مہینے اچھ قربانیاں دیتیاں جانوراں دیاں نہیں پتران دیاں اور انہ دو مہینے دی دس تریخ بہت اہمیت دی دس زل حج دس محرم دس زل حج وچ بھی قربانی ہے دس محرم لو بھی قربانی ہے تیسرا اشترا کے دس زل حج بھی میدان دبا کیا بول لینے پہ دوسرے دس محرم بھی میدان دبا دس زل حج ایک نبی بیٹا شامل دس محرم دی ایک نبی بیٹا شامل دس زل حج جیڑا نبی شامل اس دی اسی ملت دس محرم انہ دو نبی نال تلق کیوں مسلمان ایک دی ملت ایک دی امت کیوں جی مار اللہ کیوں تلق نال رکھا میں فرمائے میرا بندہ تلق تاکہ تیرا رشتہ باقی رہے اور دنیا دار بیٹھے مذہبہ اور فرقی نال مجلس دا تلق نہیں اکل اور شعور نال تلق جت تلق ہوئے اس دا تلق نبان ہوئے تے دو موقع نے شامل ہو کے دس سید ہے اے ساڑھے لگ دے نے زندگی بچ دو موقع ایسے ہم دینے جتے تلق جی پروف کیتا جاندہ ہے جی ساڑھا تلق انہان تاں پہلا موقع خوشیدہ دوسرا موقع غمیدہ شادی خوشی فنکشن جا کے دسیدہ جی اپنے نے جی ساڑھے لگ دے فوتگی ہو جی جنازہ ہو گیا ہے مرنا ہو گیا پھر جا کے دسیدہ جی لگ دے جی لیکن میرا سوال چھوڑو یار فرقہ بلند ہو دو موقع نے دسیدہ ساڑھا تلق انہ دو موقع اہم موقع خوشیدہ موقع اتنا اہم نہیں جتنا غمیدہ موقع میں مثال دینا میرے بیٹے دیشاد دیئے میں تو ان انوائٹ کیتا ہے توڑا میرا تلق تسی نہیں آئے ملاقات یار میں تن کارڈ بھی بیجی آئی اوہ سکی باہ جی کارڈ سچی گال اللہ بگیا بلکل میں تیاری فوتگی ہوگی یہ اوہ مجبوری بانگی ورنہ میں بلکل آ رہے آئی فوتگی دا سنکی میں اچھا چلو خیر رکھو یعنی خوشید موقع مسنگ ہو جائے تلق رہ سکتا ہے بہت مہربانی تیجے میرے گھر میرے پتر دا جنازہ ہے تیجے پھر تو اسی نہیں آئے پھر میں ملے ہیں تیجے ساڑھے گوانٹ شادی ہے اتمایق پھر جنازہ رہے ہیں دو میں اتمایق مازرت میتان نہیں آسکتا ہے خوشید موقع تیجے مسنگ ہوگی یہ تلق رہ سکتا ہے سوری جی میرے گھر پھوڑی تیجے میرے گھر تو کی میرا لگنے ہو رکھ مولوی سرط قرآن دو نبی نال تیرا تلق ایک دس زل حج جالینے ایک دس محرم آلینے ایک نال خوشید تلق جی ایک نال غمید تلق دس زل حج جالینے بچ گیا نا خوشی چٹے کٹندے کپڑے پائنے جناب غسل کیتا ہے ایدہ لے دین خشبول آئیے دو رکت نماز پڑی آؤ جی مبارکہ جی مبارکہ جی گلے ملے اور کیوں گلے مل دیو کیوں مبارکہ دیو جی جنہ دی تلق نا ملت انہ دی آج بچ کہ دی خوشی مبارکہ میرا مصطفیٰ تیرا گربان پکڑ کے پچھے گا وڈیا دین دارہ تی نمازان دی ٹلت جنہ جان آ لیا اور جن نا دی ملت آئے انہ دی خوشی بھاج بھاج کے جاندار میرا عمت ہی آئے دس محرم میرے گھر بہتر جنازہ پہ آئی میرے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی صرف اپنے زمیر کو لپوچھیں دو نبی نال تیرا تعلق خوشی دا کن نال تعلق خوشی وچ مسنگ ہو جے تی تعلق رہ سکتے تیجے کسی دی پھوڑی تی نا جائیے انہ نال پھر تعلق نہیں تی رہ گا بندیاں انشاء کہ میں نماز آن دی تیلت جنہ ٹوڑ جان گا میرا کوئی مقصد واجبات دین دی توہین اہمیت اپنی جگہ فیل دی نماز ایک اہم رکن دین دا ٹھیک لیکن نماز دے تیلت اگر جنت لب دی تی ابلی سب تو وڑا جنت دی چھے لکھ سال سجد دے دیکھو ادا مطلب ہے میں میں بشو لفت خدار خدار سجد رسول تیرے مو تے مار کے پوچھے گا سجد اللہ دی ورطنی میری کی ورطنی جنہ دی ملت تی انہ دے پتر دے بچان دے بڑے خوش کی تی یا تی دو جنہ دی دی دس محرم کی تی آئے میرے گھر بہتر جنازہ پہ آئی کی اکھ میری صرف اتنی گزارش خدار خدار ملت دن کٹھا منایا گل سنی شید گل تعلق مصطفیٰ دی اگر نبی پاک نال اپنا تعلق بہار رکھ نہیں تے میرے مصطفیٰ نال ورطن ٹھیک کر کوشش کرنا اگلا چند محرم دے انہا نال بھی اپنا تعلق ٹھیک رکھ ایت دو نبی نے اچھا پھر مالک دا راز بے کھو جی اس حکیم دی حکمت بے دعا گھران دی یاد دے دو مہینے نے لیکن زل حج منال دی یاد مہینہ اللہ پہلے رکھے کربلا جنہ دی اسی امت انہ دی یاد مہینہ فورا بعد رکھے زل حج پہلے اگلا مہینہ مہرم یہ مالک زل حج پہلے کیوں رکھے مہرم باد ہی ملت اللہ دی یاد پہلے میرے کل منوال لیا امت اللہ دی بات کیوں فرمائے میں خالق کا میں جان میں تیرے ریہرسل پہ کروانا تیرے زین نیج پروف بانجے جے ملت آل دے دنبے دی شبی گزر نال تیرا نکاح نہیں نہ ٹوٹا پھر تُو کیسا مہینہ محمد پتر دی شبی میں صدقے بھائی بھولو جنہ سمجھ آئیے حیداری سمجھ کیسا دن اللہ علی اللہ 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 تھوڑا جواز دے دے نا جی تھوڑا جواز مہربانی چی ایج دو نبی نے سوال آکھے چو جنہ دے جانوار دی شبی یا دس زل حج دے جانوار دی شبی یا دس محرم دے جانوار دی شبی جی اسیمی دے شبی کرنے شبی ار بیچ اصل دی نکل واقع گے اسیمہ حسین دے زلجنہ دی شبی کرنے آتا ہے جی اصل لے آو جی اسیمی تیرے کل کدی پوچھ دمبا میں آل 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 جی اسی سرخ رنگ لانے شبی زل جنہ تی لیل نس رنگ نہیں لان جی اسی آیات قرآن لکھ چادر پانے آل تی دے پیرا گنگر و نہیں اللہ دی کائنات سو لکھ نبی جو صرف دو نبی نے جنہ دے جن ورن دیا شبی دین سلام میں جائز یا شبی دس زل حج یا دس محرم میں ممبر تے کھلوتا چیلنج کر رہے گربان تو پکڑ کے من تھلے اتار دے گر میری بات غلط من آو چی تاوے حد لائی من ثابت کھر دے آم تن تیریا کتاب تیرے نبی دا بیٹا حسین تے زل جنا دے تے بیٹھا رہے محرم بھائی دعا جنوران دی نصبت دعا نبی دے بیٹے انال تم وطن رائے ونڈی جو دنبا لہے کے منال دی کربان واس سوار کھاندے پتھان کھنو لے جی آجڑی کھنو لے نا اپنے پنڈ کھن بیٹے بے نماز آجڑی کھن لے چاری ہزار دا لے 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 کرنا کیا جی کربانی کرنا لے مولوی کربانی نبی لے لے میں لے تیرے پنڈ چھو انہو چھوڑا مار مولی صاحب مولوی اے لیل اے تو انسان اے حوان اے تو حافظ قرآن بے زبان سوٹی مار اندر بے حرمتی کار توبہ توبہ ہونڈ بزاری ریا ہونڈ منا لے ہونڈ میرا مصطفیٰ تیرا گربان پکڑ کے پچھے گا جنت دیا ٹھرکی اپنے پنڈ چون ان پڑ بے نماز آجڑی کو دمبہ لے کے منال منصوب کر کے انہوں ٹھڑا نائے مار میرا امتی ہو کہ میرے پتر دے زلجنان بٹے مار نائے کی جواب ہے یا تیا کوشی دے بیٹے دی سواری دنہ زلجنان تیرے رسول دے بیٹے دی سواری دنہ اگر منال اندر اید و نبی جے جن دیا نیاز مخلوق خدا کھا رہی یا نیاز دس زل حج لے یا نیاز دس محرم لے یا منال لے نیاز یا کربل لے نیاز منال لے نیاز آب زمزم لنگر حسین نیاز کس نوا دے نیاز دی شفاوی ہوئے نیاز جیڑی مکہ بھی نا نیاز نا زمزم مکنے نا شبیر دا لنگر مکنے جے زمزم شفا ہے پر اج میں کھلوتا اللہ آدل تار اند لنگر حسین زمزم ستر گنا زیادہ شفا ہوئے جتھے ایک اسمائی اتھے شفا ہے جتھے بہتر جنت بچ گئے انہ دی نیاز بھی شفا ہے جنت قربان ہو گئے اے دو گھر نیاز قیامت تک رہنے اگو پھر نیازہ نہیں مک دیا اللہ نہ کرے کوئی ورطاوہ بیڑا نہ بیڑے کوئی نہیں سمجھائی میری بات تھوڑ دلا کوئی ورطاوہ ہوئے نہ بیڑا ہوئے نیاز ہون دیا مک گئی مک گئی جو ہوئی کہ مک پتہ نہیں کوئی میرا شہرہ سمجھ رہے نہیں اے آل سعود آل ملاؤن بیڑے برطاوے نیاز دے قابض ہو کے بیٹھے سٹھ لکھ درخواست ہوئی ہاجیاں دی انہ تری پینتی لکھ درخواست قرآن دازی کر کے اولین چھوٹی کر جی اسی ہاجی کر نہیں جی اسی من آل مہمان بننا چاہنے انہا شوق تے بڑھا تے سار دا ویڑے ہی اتنا کھلا نہیں اسی سبھالی یہ کتھے آؤ میں تن حسین دا ویڑہ بکھا شبی دا ویڑہ کھلا آئے ہا میں صدقے میں صدقے میں صدقے میرے حسین دا قد بکھنائی یا نبی دی کتار میرے شبی نو کھل وا تن پتہ لگے رسول پتر دا کتن تری تو پینتی لکھ بلائے مہمان پیشلے سال میں حج تے مزار بے خیم دا بیڑہ کتنا کوئی کھل صبح دا کھانا بھی ملے شام دا اگر حاج دئی پیسہ پر حج تے خرج کرو اناف پیسہ ساڑھے پنچ چھے لکھ پر حج دا لے قسم خدا دی بلا کے خجل کر دے تو سکھے کسے حاج انٹرویو لے بڑے چوڑ بندے بندے نہیں سمجھ دے جی جگہ ہی کو نہیں تھے تو چالی لکھ بلا کے خجل کی تے صبح دا کھانا بھی ملے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ قرآن میرے سر ترکھ لے شبیر سرکار دے وی سفر چھے کروڑ مہمان آیا ایک وی خواہ زوار جی شام دا مہمان ایک وی خواہ میں صدقے ہوں میں صدقے پھر تن سمجھ نہیں آرہی نیازہ نہیں موقع دیا شاءاللہ ورطاوے نہ بیڑے دنیا حیران دنیا پریشان تھنک ٹنک لوگ بیٹھ کے انگوشت میں دندان یار چھے کروڑ مہمان آیا کربلا ایو جڑی فگر گنتی ہی آن لین ایو جڑے گیتن وچو گزر کے گئے میں کمپیوٹر گینے نہیں چھے کروڑ وی سفر کربلا زوار رہے ایک دی شکیت نہیں آئی ایک زوار ایسا نہیں جڑا پیرن تھے لے آکے مہیا آئے 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 قسم خدا دی کسے دھکا بھی لگے تو سکھے سوری ماظر چھے کروڑ بندے پریشان نہیں بندے تھے رہ انہوں پتہ چالی لاکھ ساڈیا لارے پھٹے نے بدماء شرابی ہوٹل نہ بڑھائے نہیں تو پتہ چالی لاکھ اتنے آئے ساڈ کرو اتنے اتنے کربل آلہ پتہ نہیں چھے کروڑ آجا چھے کروڑ زوار امام مسائندہ کتے رہے تھے دنیا پریشان انگوش پہ دندان کل آئریا تی بین الحرمین سرکار وفاؤ سید شہلاد حرمد درمیان کھل باقی بیلڈگام بڑھ گئے چھے کروڑ شکیت بھی کونی ستے بھی سارے ٹھیک نے کھا کے ستے نے ارے کتے نے لا الہ محمد رسول اللہ نا سینس نے کلیکشن کر سکنی آم اتنی شبیر دا زاکر ہوں جی میں حسین دے مہمان ود دینے علی اکبر دویڑا کھلا ہوں دا جان آئے 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 جاگیر علی اکبر دی پھیل دی جان سارے بولو ہی دری آئے میں صدقے ہوں اللہ دیس کائنا تیج بہت بڑا راز جدہ نا حسین دنیا سمجھے لے گی کون ایڈو گھر نے جن دیا شبیہ کیامت تک دوی گھر نے جن نیاز کیامت دو نبی نے جن نال تیرا میرا تعلق اپنا تعلق بہا رکھنا دس زل حج دن کٹھے رہے ہو دس محرم جدا جدا نہ ہو دس محرم بھی کٹھے رہ دو گھر جن دے جلوس کیامت تک رہ رہ تبند اتراز کر دیں کی فیدہ جی گھر یہاں بزار روڑ بلا کی تین ہائے حسین ہائے حسین لائی چھڑا وی رون پٹن لگ کی فیدہ جی کرب لائل گل سن چک ہی امدیان اے ممبر سن کو مجبوری ہے اس دن میں یار تو گری اسی بات نہیں کر ست ست باری سوچی دیں جملہ کی میں ادا کر نے اے ازاد جگہ نہیں کسے بادشاہ دے پارج میں کھلوتا میرا بہت معدوانہ تیرے تیس سوال خدا واسط مل ی تباہرا نفرت تباہرا جس ساڑے رون پٹن دا کرب لائل فیدہ کوئی نہیں مولوی صاحب دنیا بہنا لائے کہ سف مروی تیرے دوڑن دا حاجران کی ویدہ قرآن شریف پڑھو تھے کی بھجنے پہ ساڑے دین اچھ بیسے بھی دوڑنا اچھا نہیں ہوں ادا مطلب انہ دوان گھران دی یاد دوڑنا بھی باد دی ساڑی امام بہنا دنیا نے الید بیٹھیں انہ دے جلوسی دے دی بینا کٹھیں سی پہ ٹڑنا ملڈ انا ملڈ پہ لگ دی تو چکھا پردے دار ساڑی جلوس امام حسین دے ساڑی دی بہن ساڑی نال ٹردی آئے حسین کر دی دن جی نا پردے دار غیر تی کو نی جی مرد بیبیاں لے پھل دے صفحہ مروش نہ ہیڑ اُتھی عورتان دا حج وکھرا کرنا اُتھی اپنی پردے دار نو آخ نا مو تے نکاب رکھے جا اپنے کسے پڑے لکھے مولوی کو لگ دوران حج عورت مو چھپائے اُدھ حج باطل جی باطل تو مو نہیں چھپا سکتی جو کس گلد ہے جڑی پتر دی پیاس واسطے بھج دی رہی اُدھے جلوس پردے دار رہن لے کے بہیدہ پھر نئے تے جڑی تیرین دین دے بھر کے واسطے رن دی اُدھے جلوس سی ٹرنا بدت گناہ حرام او میں صدقی شکریہ دا کیتا کرو نواز رسول اللہ اکبر بد ما شج گزری اپنی لٹا کے تیرین دہیاں دی بچائے بیائی دے پردے دار دے سر برکہ نہیں کرن دے جی تیرین دہیاں برکہ رکھن ہے تے پھر حسین دا شکریہ دا کرن فنکشنا تے جانا ہوئے شادیاں تے ست ور ارسلہ کرے دی سڑیاں دیا بہنا پوش دیا نے جانا ہے کمیں جانا ہے اسی پھر نال جان یا علی دی قسم جت مجلس ہوئے سی آپ اٹھو نہ چلیے پیٹا چلیے دیا ہوئی بہنا جو کیوں او دا شکریہ دا کر رہی ہے جس اپنی لٹا کے تیرے چادرہ بچا منت کر رہے ہیں ہر جگہ اتھے بھی منت خدا واسطے میرا سنی بھائی تیرہ دھوکہ ہو رہا ہے تیرا مولوی تن صدی دستہ کوئی نہیں ساڑے علامان کوئی نہیں دین نکال ٹوٹ جے گا نہ جائے جی فراد کر دے پہ تیرا مولوی جی دست محرم قبرستان اچھ وار دیتا کیوں مسلمان کلمہ پڑھ دست محرم قبرہ تے میٹی کیوں پہ رہے ہیں کیوں روڑ پانے تے میٹی کس دن آکھ جا کے دست محرم نیاز آم قبرستان تیرے چٹے چانن فراد ہو رہے ہیں ہسی کوئی قبرہ دے سو پینٹ دن سال تو اس سے دن ہی قبرستان جانا ہے جس دن رسول گھر بہتر جناز صرف وکریں بے کہ اے سوچیں اگر آمینہ دے لال میدان معاشر تیرے کو پوچھ لیا اوی تیرے دی تے بن گئی تے پھر مٹیاں پاک سماردہ رہے ہیں میرا تے ترہ دن بے گوروں کو فن پہا رہا ہو قدی میرے پتر دی بے کفری دوی احساس ہوئے تے جتنے میرے سنی بھائی خدا آواز تے دس محرم نہ جانا خبرستان محرم تو پہلے چلے جاؤ بات چلے جاؤ دس محرم اپنے گھر عزت نال نہ توپیاں پگا لہا دینا ہو سگے تے سر پیرا تو جتنے اللہ دینا جتے غریب زہر آدھا جلوس جا رہے انہیں وچھ ٹرنا آو بسم اللہ تیری مذہب تیری فکر اچ مات من بسم اللہ اے ٹھیک یا توسی مات منا کرو اینج حت بن لو حت برنا تے جائز نا مات کرو اینج حت بند کی جلوس ٹرپ کرام القات بین دس ہو جی میں یزید نال نہیں میں نواز رسول نال کس دن مسلمان یقین ہوئے گا دس محرم شیعہ دا نقصان نہیں ہویا سنیا دا نقصان نہیں ہویا خدا واس تے اپنی قبر دیا تنہائی سامنے راک فیصلہ کرنا دس محرم بہتر جنازہ نبی پاک دے گروہ پہ نکل دا اوہ جیڑی چھتیاں شہر چننگ سر پھر آئی گئی اوہ شیعہ دی دی نہیں اوہ تیرے نبی دی بیتی سید آدھا آگیا میں ہکوین کروں بارہ چند سال چند یار ایک نو ایک تیری مرضی اجڑہ چند محرم دا چڑھ نال کل چڑھے گا یا پرس میری منت ضرور تردد نال مدینہ دے لوگ رویت کردے یار چند اسی ویخ کے پاک کردے آسمان تے چڑھے آئے نہیں چڑھے آئے اجڑہ محرم دا چند سن ویخ دی لوڑی نہیں پون دی سن پتہ لگ سارے مدینہ پتہ لگ دا یار سادت رو اتنا رہ مکل دے اجاد دے مرحبا چند 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 میں منت کرنگا تو پردے دارے تیرے پردے تیزاف ہوئے تو عزت دارے تیرے عزت تیزاف ہوئے جزل چند محرم دا آسمان تے وکھے اپنے ویڑے سین نکل دیا نو بلال بیٹی آؤ بہن بہر مائت امہ جی ذرا بہر آؤ اپنے بیڑے چھلوا سارے چار دیواری بلند دروازہ بند کوئی نہیں بے کھڑ آلا تیرے گھر پہلی محرم مجلس ہو جائے گی امام حسین دی ماں راضی ہو جائے دیا بہن نو تھوڑیا تھوڑیا چادرہ لہو پردے دار پچھڑ کیوں آنکھ میں صدقی ہوں اللہ تو ان اختیار دیتے میری دیا بہن مام پردے دار اللہ تو ان دیتے تی پاؤ زیور پاؤ سون دیت تو نہ لاؤ نے جتنا پردی ہوں پاؤ لیکن چند محرم نہ نظر آوے اپنے سونے زیور لہا دی رہا میں سونے دے پائے اور جن روڑ چل لیا اس اللہ دے پائے چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے اسے طریقے نال عزداری تو نہیں نہ سلج جائے گی چھوٹیاں بچیاں بلا بیٹا رہا ایتھے بیٹ اپنے ہتھا نال اپنی دیدیاں والی اتارو بچی چھوٹیاں زید کرے گی کیوں بابا میرے نے کیوں لاندے ہو نہ کی میرا بوتر میں تیرے ہتھی پہ لہانا جن روڑ چل لی ہوتے شمر تم آج نال تیرے گھار مجلس ہو جائے گی تیرے گھار برکت ہو جائے گی ایک وین کر گی حصہ ہو گیا ڈیوٹی ہو گئی عبادت ہو گئی ایک وین میں کرنے چھوٹ اکھ ہے بیمار دھی کلی گھر چھوڑ کے پردیس دین دی خاطر توڑ جانا پردن سوک ہے دیاں چھوڑ نہیں اے جی میں امام بارگاہ دا درواز اتھو تس آئے اتھو جاؤ چار دیواری مدینہ سعیدہ دے چالی گھران دی ایک کو ہی حویلی آئی چھوپا سے وڈی دیوار آئی ایک کو وڈا درواز آئی اس دے اندر چالی گھر جسے لے مظلوم کربلا فرمائے نا بی جنہ جنہ دی نا آئے نا تیاریاں کرو جندرے مارو چابیاں بابا بیٹا تو نال نہیں جائیں گے فرمائے بابا اراز امامت کیا ہے فرمائے بیٹا کول بیٹ میرے مہتن سمجھا عزی تیرے در تو پڑ نیا کہ بی بی پاک دی شکل سن آب سیدان مل دی نہیں یہ ساری یہ ظہران فرمائے بیٹا مہدز نا اللہ من ہر آزمائش نال آزمار جتھے میں جوان پتران دے سیرے لوٹین دے ویکھنے اتھے میں گانے آلے بی بیٹا جتھے میں دہیاں دے دا لوٹین دے ویکھنے اتھے میں دہیاں دا بی چھوڑا بی بی بیٹا بی چھوڑے اللہ تیرے کل لہنے تیرے اے بیٹا تیرے حصہ دا امتحان ہے ہتھ بابی چھوڑا دی اچھا بابا میرے تیرے نال توڑا دین بجے گا ہاں میٹا دی توحید بجے گی میرا دین بجے گا ہتھ پی چھوڑا دی بابا پھر مطمئن نوکے ٹور جاؤ اوک ہے میرے واسد چالی گرانج کل لہنے لیکن بابا میں تیری قسم چاہ رہی ہیں میں اتنا روما گی تھے دنیا پتھر لگے گا کدی کوئی بادشاہ تھے بس دا رہ گئے بابا میرے بین دنیا لند سن گئے اچھا بابا ٹھیک ہے جس سے لے پاک ہو گیا نو مان آزائی حویلی دا اتھے جناب سورہ میں ٹیا تے بیٹھے نسبت دیتی جا سکتی ماں مسین دا گھر اتھے کھلو کے نو مظلوم کر والا چالی گھران دا جندرہ تے اینج متھے تے ہتھ را گھر ام مان دا ویڑا غریب دا آخری سلام ہوئی اوڑ وطلال وسنگ غریب عجد مدینہ نہیں آئے مدینہ عباس جی شہنشاہ تیاری مکمل بادشاہ بالکل مکمل سار انتظامات مکمل محمل میں دروازے دے بائر گلیچ بٹھا دیتے نے صرف توڑے عمر امام مد دا انتظار تسی حکم فرماؤ تے کاروان توحید سفر شروع سجد پہ بیک دیں تے میری صورا کی تے مولا دروازے تے مٹھی تے بیٹھی رون دی بہت تے رو رو کیا دی اچھا چلو نال 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 جو لگنا تیت ہوئی نا ایک ایک رشتے دار پھر مو میں مظلوم کربل آپ فرمائے اچھا باس پہلے تو نکل مدینہ دیگلی ذرا پردہ کرا بطول شہزادیاں نکلن وطنی آلے آؤ اببا اس دا پہلا قدم مدینہ دیگلی چاہا جڑے ماں وہاں بہنہ دیا لے کے مٹیاں تے بے کے پہ روندے احالت کے لئے اببا سرکار دے ایک ہاتھ چلم میں ایک ہاتھ تلوار مدینہ دیگلی کدی سجے دوڑ دینے کدی کھبے دوڑ دینے علیدہ جلال یال پتر باج باج کے ایک کو اعلان پہ کر دائے الہجاب جڑا شیعہ تو ان سمجھ آگئی جڑے سنی بھائی بیٹھے میں ترجمہ کر آؤ مدینہ لی آؤ میرا نام ابباس ہے میں علیدہ علی پتر آؤ باد اچھ کوئی بندہ اتراز نہ کرے سند سیا کسے نائی خبر دار جت تک میں دو جائے لان نہ کر مدینہ آلیا تیرا بچہ بھی باہر نہ آئے میری زینب باہر مرحبا بھائی مرحبا بھائی چھوپا سے پردے گا بھی پکران دینے الہجاب الہجاب اتنے آلیا آجڑ آلی تی نہیں شامل ہو یا شعور تی توجہ کرے فضہ روایت کر دی اسی ویڑے کھلو تیا الہجاب دی آواز آرہی یا حسین مولا عدوش کار ویڑے دے کھلو تے فضہ دی بلکل میں ویڈی پہ یا اکبر دا بابا پہ رون دائی اچانک روندے روندے اکبر دے پیو سار تو پگ لہائی سارے بندے میری الوے کھو گے تا سمجھ جائے گی فضہ دی میں ڈی تے گلی یج غازی الہجاب یا کر دائی حسین ویڑے چبے کی پگ دائی اشارہ کر کیا دین الہجاب سارے بندے توجہ نہیں کی تھی فضہ دی میک مولا پردے غازی کرائے نے تُسی کیوں اشارے کر دے او فرمائے نانا دس دی آن کئی فرشتین جڑے مدینے دیا گلیاں دی زیارت کر دے او نا فرشتین پیانا اکھاں بند کر کے تصویح پڑھو میری زینب باہر اسیتا رونیا جڑن ٹوری آئی بھیرا وان فرشتین تُو پردہ کرا آئی جڑن گازی لت ہے بدماش نیز لیک مرحبا 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 بھائی مرحبا جڑے تیاری تیرا سوڑا روندی اللہ جانے تُس ہی ضربانکی میں برداش کرنی ہی آج ہجاب جڑا گزردے چابیاں سہرانوں دیں اللہ دے حوال پہلا پہلا سارتی آتھائے کون جنو کر عباس چابیاں رکھی اٹھڑا سابر کیا دیئے چھاچا فضل دی زندگی ہو بھی کی فرق پوند آگر ہی بھند نال لکھ دی دی آت بن چابیاں رکھی آگازی گزر گئے پھر سارتے آتھائیں کون میں تیرا بھی سجاد تھڑا سابر کیا دی اجڑی بھی دی دو آئی اک باکر نہ لکھو بھی اللہ دے حوالے میری نبویں سی تیسرا سارتے آتھائیں کون امت نے آلیا جواب نہیں آیا دو جی باری بول کیا دی مٹیاں تے بیٹیاں میلہ چولا نوے کھان میمی باد شادی دی کون میرے سار تے ہاتھ رکھ ڈالا جدل کوئی جواب نہیں آیا کول فضا دی میں دسنیا اکبر آئی اکبر دا نام آیا اٹھی مٹی تے چادر مار کیا دی بول مبول تیری مرضی ملی تھے پیران نشان لاد اکبر نشان لائے صبر مو رکھ آئے آدی جدن ولی بھائر دا جنال آئے تھپی آ آواز دائت اٹر وجن مہ مر وجن مرحبا مرحبا بھائی میں صدقے بھائی چابیاں رکھیں گزر گئے پھر سارت آتھ ہے کون میں تیری وڈی پھوپی آ اما اللہ دے حوالے اما میرے واسطے بڑی دعا کر اب میں لگڑی اویلی میں کھا جائے جی دے سار تیاتر کہت ہاں بیٹا او خیم تی ہاں لیکن جس لئے زیادہ پریشان ہو جائے نانے پاک کو ٹور گئی کر نانے نال گل کی تک نانے دی چراغ روشن کی تک بیٹا میں تیرے واسطے دعا کر سانتے نانے دی کبر تے میرے واسطے دعا ضرور کری سگرہ میں تحج دی چنا بلانی کیوں پھپی برمایا سنے شام دے لوگ بڑے بے غیرت میں پرددار دیاں گزر دیاں بیبیاں چابیاں رکھ دیاں مگ گئی میری مجلس مظلوم فرمین دین ساری آگئی یعنی میں دی تھی رباب نہیں آئی آجن میں ویڑے چاہیاں انتالی گھران دروازہ باندے ایک دروازہ کھلا ہوئے اٹھاران دن آدھر باب اسگر چاہیا ہوئے ساڑھے ترہ سال ساڑھے چار سال دی 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 انگل پکڑی کدھی دروازہ باند کر دی کدھی کھول دی سیدہ دے ٹورنا میری بہنا تھک پئی آدھی میں کوئی چنگی تے نہیں بطول دیا دیا تو میں بھول دیا یا دروازے تے سغرا بیٹھی ہاں میری دی فرمائے ساریاں گزر گئی آنے میں شرمان دے مکی میں گزر میں پال دیا میں سکی آنے ماما پال دیا میں نہیں پتہ لگ دی تا دی ما سکی کوئی نہیں یا دی اٹھا یا نواندار بڑھا میری شرمان دے فرمائے ایک منٹ کھلو میں دی دے سامنے بانہ میں اشارہ کر ساں دی میرے نال گلنی لگ سی تو گزر جائیں بڑھ گیا پر گرام رک گئی رباب ٹور پیش سبی جتے دی مٹیا تے بیٹھی آئی سغرا کیوئے اکبر تے سگر دا بابا سی دا دے سغرا دی جی کر آئی سکینہ تے کمرا دا سی دا دے اپنا نال لین دیا دیا بابا لگ دیا اوہ نی جڑیا نال لئی میں آج میں یتی ما بیٹا میرے نال کوئی گال کار فرمائے بابا ایک کو پی کر نہیں دور جانے تو سام مر جانے بابا تو اڈے بغیر میری زندگی کو ہی بہت تھوڑے وقت ہی مہمان رہ گئی بابا ایک یوسف نکھڑ جائے یعقوب کل وقت نہیں گزر میرے تے اتنے یوسف جار بابا منت پی کر نہیں جدن میں مر گئی چار رشتہ دار میری کبر تے نہ ہو سیدہ دے کون کون نہ ہو رو کیا دی بابا پہ لو نہ ہو جس مساف رنچ میرا نہ نہیں لکھے لگے من قرآن دی کس میں اتنی اگل آئے سید رباب نشار کی تے لنگ جا جلدی دے نال ماں پہ گزر دی آئی تے شبیر پوچھ تری جا کون آئی ممبر دی کس میں جی میں ماں پہ گزر دی آئی کب دے ہاتھ چاک ماں دے پیرا تیرا کیا دیے بابا کری جی اے وی لیا جی میری کج نہیں لگ دی آج میری سکی ماں ہو 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 اللہ اللہ